اسلام علیکم آج میں آپ سے سپر کرسپی اور ویری ایزی زنگر پرگر کی ریسپی شیئر کروں گی اور یہ کھانے میں اتنے مزکے ہوں گے کہ آپ کبھی بھی بزار سے نہیں لے کے آئیں گے سو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے ایک بول لیا ہے اس میں میں نے ون ٹیپل سپون سفید سرکہ ڈالا ہے اس میں ڈالا ہے ون ٹی سپون نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے بھی لے سکتے ہیں نمک کو پھر میں نے اس میں ڈالا ہے ون ٹی سپون گارلک پاودر اب اس میں ڈالا ہے ہاف ٹی سپون رڈ چیلی پاودر لال مرچ ہاف ٹی سپون ہی اس میں سفید مرچ کا ڈالا ہے اور ہاف ٹی سپون اس میں کالی مرچ کا ڈالا ہے ون ٹی سپون ہم اس میں ڈال دیں گے ریڈ ہوت ساس ون ٹی سپون مسترد پیسٹ اور ان تمام مسالوں کو ہم مکس کر لیں گے مسالوں کو اچھا سا مکس کرنے کے بعد ہم اسے چکن پر لگائیں گے یہاں میں نے چکن کی فیلیز لیا ہے اور ایک چکن بریسٹ کو میں نے دو پیسز میں کٹ لیا ہے اس طریقے سے اگر آپ کے پاس سمال سائز کے چکن بریسٹ ہوں تو آپ بس اسے تھوڑا سا ہیمر کر لیں یہاں میرے پاس لارج سائز کے تھے تو اس لیے میں نے ایک چکن بریسٹ کے دو پیسز کیے ہیں اب ہم اس کے اوپر تمام جو مسالہ ہم نے تیار کیا تھا وہ اپلائی کر دیں گے اور ان چکن بریسٹ کا ویٹ ہوگا تقریباً ہاف کے جی تو اب ہم اسے کبر کر کے دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے چلدی سی کول سلا بنا لیتے ہیں ون ٹیپل سپون یہاں پہ میں نے پیسی ہوئی چینی لی ہے اور ون ہی ٹیپل سپون یہاں میں نے کریم لی ہے اسے ٹیسٹ ذرا اچھا رہتا ہے بات یہ آپشنل ہے اب میں نے اس میں پنچ آف سالٹ اور پیپر کا استعمال کیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق یوز کر سکتے ہیں بلیک پیپر انڈ سالٹ اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہاف کپ میونیز میونیز ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھا سا مکس کریں گے اور پھر اس میں ڈال دیں گے ون کپ گو بھی ہے باریک تھلنی سلائس کیا ہوا ہے اس کو اور پہ کیورٹھ آئی اس کو بھی میں نے باریک چاپ کیا گئے گریٹے ہوئی بھی تو یہ دونوں چیزیں ہم میونیز میں ڈال دیں گے اور اسے اچھا سا مکس کر لیں گے یہاں یہ دیکھیں چرا ہم نے مکس کر لیا ہے اسے آپ فریج میں رکھتے ہیں اب ہم جلدی سے چکن کو فرائی کر لیتے ہیں جس کے لیے ہاں میں نے لیا ہے دو کپ میدہ میدہ ڈالنے کے پاس ہم اس میں ڈالیں گے ون فورت کپ کورن فلاور اسے اچھا سا مکس کر لیں ایک بول میں ہم نے تھنڈا پانی لے لیا ہے اور یہ ہماری چکن جسے ہم نے مرینیٹ کر کے فریج میں رکھا تھا اب ہم اسے سب سے پہلے میدے میں کوٹ کریں گے میدے میں اگر آپ چاہیں تو نمک اور کالی مجھ کا استعمال کر سکتے ہیں مگر میں نے اسے پلین رکھا ہے آپ نے اچھے طریقے سے اسے لگا لینا ہے میدے کو اس کے اوپر میدہ اچھے طریقے سے ہم نے اس کے اوپر لگا لیا ہے اب ہم اسے پانی میں ڈپ کریں گے تقریباً 10 to 20 سیکنڈ آپ نے پانی کے اندر اس کو رکھنا ہے پھر اس کے بعد اگین ہم اس کے اوپر میدے کی کوٹنگ کر لیں گے اب کی بار آپ نے ہاتھوں کی مدد سے اسے مسل مسل کے لگانا ہے اور آپ کے ہاتھوں کے درمیان میں میدہ ہونا چاہیے اور جو بول کی بیس ہے اس میں بھی میدہ ہونا چاہیے یعنی کہ آپ نے اس کو میدے کے اندر ہی تھوڑا سا پریس کر کے آپ نے اس کو کوٹ کرنا ہے جس طریقے سے میں کر رہے ہوں اسی طریقے سے آپ نے اسے پریس کرتے ہوئے اچھا سا کوٹ کرنا ہے تقریباً 1 to 2 منٹ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کہتے ہیں کتنے اچھے کرمز بنے تھے اب ہم اسے گرم تیل میں فوراں ڈال دیں گے تیل کو آپ نے میڈیا مارک پہ پہلے سے ہی 2 سے 3 منٹ کے لیے گرم کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اندر چکن ڈالی ہے اسی طریقے سے تمام پیسز کو آپ نے کوٹ کر لینا ہے اور پھر اسے ڈائریکٹ آپ نے آئل میں ڈال دینا ہے آئل میں ڈالنے کے بعد ایک منٹ تک آپ نے اس کو بالکل نہیں ہلانا اور ایک منٹ بات آپ اسے ہلاتے ہوئے تقریباً 10 سے 12 منٹ کے لیے فرائے کر لیں گے دونوں سائیڈوں سے آپ نے اسے اچھا سا گولڈن کلر دے لینا ہے جب تک چکن فرائے ہو رہی ہے تب تک ہم بن کو گرم کر لیتے ہیں یہ میرے ہومیٹ بن ہے اگر اس کی ریسیپی آپ کو چاہیے تو میرے چینل پر موجود ہے چلیں جی تقریباً 12 منٹ بعد ہم نے چکن کو فرائے کر لیا ہے اور اس کو نکال لیتے ہیں اور آپ نے اسے کسی بھی کولنگ ریک پہ نکالنا ہے کسی ٹیشی پیپر وغیر آپ پہ مت نکال لیے گا ورنہ چکن جو ہے وہ سوگی ہو جائے گی تو کسی بھی کولنگ ریک پہ آپ اس کو نکال لیں یہ دیکھیں کتنے اچھے کرمز بنے ہیں اس کے اب ہم برگر اسمبل کر لیتے ہیں برگر کو ہم نے گرم کر لیا تھا یہاں پہ میں نے لگایا ہے میونیز زنگر برگر میں بہت زیادہ چیزیں نہیں لگتیں صرف سیلیڈ لیپ میونیز اور فرائیڈ چکن ڈالا جاتا ہے تو برگر بن پہ ہم نے میونیز لگا لی ہے اب ہم اس کے اوپر سیلیڈ لیپ رکھتیں گے اور سیلیڈ کے اوپر ہم فرائیڈ چکن رکھتیں گے اور آپ چاہیں تو اس کے اوپر چلی گارلک ساس یا کیچپ وغیرہ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں زنگر برگر بلکل ریڈی ہے ہومیڈ برگر مور ڈیلیشیس ہوتے ہیں آپ اس میں اپنی مرزی کے سوسز ایڈ کر لیتے ہیں اور اسے اپنی مرزی کے مطابق بنا لیتے ہیں یہ لیجئے آپ ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے کا کرسپی کرنچی زنگر برگر تیار ہے اور یہ جو برگر بن ہے یہ بھی بہت سوفٹ بن کے تیار ہوتے ہیں اس کے ساتھ تو بالکل آپ جیسے اپنی مرزی کے آپ برگر بنس بنائیں اور اس کے ساتھ کرنچی فرائیڈ چکن بنائیں اور اسے کھول سلا اور کچھپ کے ساتھ سرف کریں یہاں ہی اپنی مرزی کے ساتھ سایڈ کرنچی فرائیڈ چیزی